ہیلو تو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں گراؤنڈ ہو یا سینما گلی ہو یا بزار ان لوگوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس ان کو تو بے حیائی اور برے کام فیلانے ہیں اور ایسے ہی بے حیاء لوگوں کی وجہ سے میرا جسم میری مرجی والے نارے نے جنم لیا ہے بہو رونے اور جمائیاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں چلیں بگر کسی ٹائمز آئے کیے بگر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح ہے ایک اپل اس پورے گراؤنڈ میں سب لوگوں کے سامنے کیسی کیسی حرکات کر رہا ہے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں یہ کہاں ہیں اور کدھر بیٹھے ہیں بس ان کو تو ازادی چاہیے ان کو تو ہر چیز لوگوں کے سامنے ہی کرنی ہے تو بس معاشرے کا موڈن ترین فرد بننا ہے لوگوں کو چاند اور سورج پر بھی بھیج دیا جائے تو یہ وہاں پر بھی سروائیو کر لیں گے بیشک وہاں پر پانی اور اکسیجن نہیں ہے کیونکہ یہ اکسیجن تو اپنی محبوبہ سے حاصل کرتے ہیں ان کو تو انرجی اپنے محبوب سے چاہیے ان لوگوں کے لئے سورج انرجی دینے کے لئے نہیں بلکہ دئی بلے کی ریڈی لگا کر ہر روز چکر لگاتا ہے کہ مجھ سے دئی بلے لے لو اب ہم آپ کو ایک اور جوڑے کی ایسی حرکت دکھائیں گے جو اپنے کام میں مگن ہے اور انہیں پبلک پلیس کی کوئی پرواہ نہیں گراؤن میں مجود پورا کراؤڈ ان کی طرف دیکھ رہا ہے پر ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دو لڑکیاں ایک لڑکا گراؤن میں سارے کراؤڈ کے سامنے کس طرح بکچودیاں پیلنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون ان کی طرف دیکھ رہا ہے کچھ لوگ پیچھے بیٹھے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ان کو بور رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو میس چر رہا ہے لیکن ان کو تو میس تھوڑی دیکھنا تھا ان کو تو اپنی تھرک پوری کرنی تھی بابا گینی بھی ہزاروں سال تپسیہ کر کے یہ معلوم نہیں کر پایا کہ ان لوگوں میں کون سکیڑا ہے جو انہیں پبلک پلیس میں بھی ایسی حرکات کرنے پر آگیب کرتا ہے بابا گینی ہزاروں سال کی تپسیہ کر کے یہ بات بھی نہیں بتا سکا کہ کون سے ایسے جراسی میں جو ان کو گھر بیٹھ کر ایسے کام کرنے نہیں دیتے بلکہ پبلک پلیس میں آ کر ایسے کام کر کے ان کو اتنی خوشی ملتی ہے یہ سستے نشے کرنے والے عمران حاشمی اور سیکنڈ ہینڈ جیکولین فرنینڈس کسی بھی جگہ جا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کا کوئی پرواہ نہیں بیشہ کہ یہ پبلک پلیس میں ہیں لوگوں کے بیچ ہیں ان کو تو بس بکچودی پیلنی ہے ایکسٹرا لیجنڈ تو وہ لوگ ہیں جو اتنے لوگوں کے درمیان بھی ایسے لوگوں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کی ویڈیو کو دیکھ کر فیضیاب ہو سکے یہ لوگ نہ ہی گرکٹ گراؤنڈ میں گرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہیں نہ اس انما میں مووی دیکھنے جاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ٹیم جیتے یا ہارے یا کسی مووی کا کچھ بھی انٹرول ہو انما میں کسی بھی مووی کا کوئی بھی انڈ ہو ان کو اس کے کوئی پرواہ نہیں ان کو تو بس اپنی کارنامے سر انجام دینے ہیں اور یہ لوگ پبلک پلیس میں صرف اپنی شارٹ ویڈیو دوسروں کے موبائل میں کپچر کروانے جاتے ہیں جسے ہمارا معاشرہ جی بھر کر دیکھتا ہے اور جی بھر کر انہیں لائک دیتا ہے اور قصور ان کا بھی نہیں ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کا ہیں کیونکہ وہ ہی ایسی چیزیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور دیکھنا بھی یہی چاہتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ ہر آنوالی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے دلماد ضرور شیئر کیا کریں آپ نے ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی روستنگ ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل میں جا کر ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو دیکھ لیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ